بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہم سے مسکراتے رہیں آمین سم آمین میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں پین کیکس جو بچوں کے بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے پین کیکس بنانے کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے ہیں دو انڈیلیاں میں نے اور ان کی سفیدی اور زردی اگر ان کو الگ الگ کر کے بیٹ کریں تو بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہوتے ہیں اس لئے میں نے الگ کر لیا 4 ٹیبل سپون دودھ لیا میں نے ہاف کپ میدہ لیا اس کو اچھے طریقے سے چھان لیا ہاف ٹی سپون منی لیسنس لیا اور 2 ٹیبل سپون چینی لیا 1 ٹی سپون بیگنگ پوڈر لیا سب سے پہلے ایک بول لیں گے اس میں انڈے کی زردی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے دودھ 4 ٹیبل سپون دودھ لیا تھا دودھ کچھا بھی ڈال سکتے ہیں اور بوائل کے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون منیلہ ایسنس اور ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون بیگنگ پوڈر اب اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون بیگنگ پوڈر دونوں چیزوں کو میں نے چھان لیا تھا آپ بھی چھان کے ہی ڈال لے گا اب سب چیزوں کو چیتے ہیں سے مکس کر لیں گے اب ایک بول لیں گے اور اس میں ایڈ کی سفیدی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ڈال دیں گے 2 ٹی سپون چینی اب ان دونوں چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کریں گے میں ہینڈ بیٹر سے کر رہی ہوں آپ چاہیں تو الیکٹریک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان دونوں چیزوں کو اتنا بیٹ کریں گے کہ ایڈ کی سفیدی جو ہے سائز میں 3-4 گناہ بڑھ چاہے یہ دیکھیں ہی ورز میں نے دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب میدے والے بیٹر جو تھا ہو اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہی ورز بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اب پین کے ایک سپرائیں گے ایک پین لیں گے اس کو چولے پر رکھ دیں گے اور فلیم آن کر دیں گے اور پین کو آئیل سے گریز کر لیں گے اب اس کو آئی فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے گرم ہونے دیں گے پین گرم ہو گیا اب فلیم کو بہت ہی لو کر دیں گے پین کے ایک سپرائنے سٹارٹ کریں گے ہاف کپ کے جتنا بیٹر پین میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے لو فلیم پر تین میٹ کے لیے گھو کریں گے یہ دیکھیں ہی ورز تین میٹ ہو گئے ہیں ہی ورز جب اس کے اوپر بیبل بننا سٹارٹ ہوں اس وقت ڈکناٹ آئے گا اب اس کو پلٹیں گے اب یہ نیچے سے پک گیا ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آئے ہے بلکل شہد کی طرح کلر ہے یہ دیکھیں ہی ورز پین کےکس کو پلٹے ہوئے تین میٹ ہو گئے ہیں دوسری سائٹ سے بھی کک ہو گیا ہے اب اس کو ڈش میں نکال لیں گے اب دوسرا پین کےک بنانے کے لیے ہاف کپ بیٹر پین میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اسی طرح کور کر کے تین میٹ کوک کریں گے اسی طرح سے اور بھی سارے پین کےک بنا لیں گے یہ دیکھیں ہی ورز سارے پین کےکس بن کے ریڈی ہیں اگر آپ اس کے اوپر چکلی لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں ہی ورز ماشاءاللہ بہت ہی زباس پین کےکس بن کے ریڈی ہیں میں نے اس کو بہت شیئر ڈال دیا اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ بھی میری یہ ریسپی بنا کے دیکھیں آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گے بہت شوک سے کھائیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں